احمد اللہ وآلہ وسلم یہ حوضی اور سعودی ایجنٹوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم علی بادشاہ کی قیمتی ولایت کے خزانے سے مالا مال فرمایا میں نے اس بندے کو دیکھا ہے جس کا نام جواد نقوی ہے یہ ہمیشہ ہی کوئی متنازب بات کرتے ہیں اور شیعت کی کمر میں خنجر گھونتا ہے اور شیعت کی کمر کو خستہ کرتا ہے کمزور کرتا ہے کبھی یہ ہمیشہ شیعت کے مسلمات کا انکار کرنے پر طلع ہوا ہے اب تو اس کی پانٹی کے اپنے لوگ جو ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں یہ اس قابل نہیں کہ اس کو جواب دیا جائے لیکن دوستوں کے اضرار کے باوجود میں یہ اپنی بات اور اپنی پیغام اب تک پہنچانا چاہتا ہوں جو ابھی اس نے حال ہی میں کہا کہ اہل بیتر عزیزی اللہ کو رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں پہلے تجاج ہوتا رہا ہوا تو اس کا پھر بیان آ گیا کہ کس الٹے پیر کے پڑے ہوئے ہوا آج تک جتنے علماء ہیں جتنے مجتہت ہیں بس وہی جو ہے وہ سب انہوں نے غلط ترجمہ کیے ہیں انہوں نے تو آج تک رضی اللہ کا احمد علیہ السلام کے ساتھ نہیں لگیا تجھے کوئی سیدھا پیر مل گیا ہے اور تجھے اس نے سمجھا دیا ہے اور جو تیرا پیر ہے نا ہم اس کو بھی جانتے ہیں تیرا پیر جو ہے تجھے جو کہہ رہا ہے جو تجھے انسٹریشن دیتا ہے تو اس کی ہی باتی اور اس کی ہی بولی بولتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی بول دی کوئی اور بول رہا ہے تیرے اندر سے وہ جو بھی ہے وہ سبھی بہتر جانتے ہیں باقی بات یہ ہے کہ مولا کا فرمان ہے جہالت آنکھوں کو اندھا نہیں کرتی جہالت دل کو اندھا کر دیتی ہے تو جس کے دل میں علیہ بیعت کی محبت نہ اس سے بڑا جہر ہوتا ہی کوئی نہیں ہے باقی تم نے کہا کہ اللہ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ انہوں لگا سکتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے جنہوں نے اللہ کی رضائیں رضاؤں کے جو مالک ہیں جسے اللہ پاک نے قرآن کریم اپنی رضا کی صنعت دے دی ہے تم اس کے ساتھ کہہ رہے ہوں کہ ان کے ساتھ یہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ ان پر راضی ہو اللہ ان پر راضی ہو اس کے ساتھ یہ جملہ آسکتا ہے یہ دعایہ جملہ ہے یہ مستعمل اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ دعایہ جملے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا فرق ہے اور کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے جس سے خطا کا امکان ہو آپ اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے یا اللہ اس سے راضی ہو جائے جو آل محمد ہیں جو معصوم ہیں ان کے ساتھ بھی اب لگاتی ہیں انہوں نے تو بل اس لئے پاس کر رہا تھا کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ہے علیہ السلام لگانا چاہیے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وہ آل بیت علیہ السلام اور آئیمت تحرین علیہ السلام کو معصوم نہیں سمجھتے شیعہ تو معصوم سمجھتے ہیں اور تم شیعہ ہو کے ابات ابات پہن کے تم پاکوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اور یہ ابات ابات کو دیکھیں ہمارے شیعہ بھولے فاغل آپ کے پیچھے چلے ہوئے ہیں یہ تو بہت بڑا علم ہے کچھ ہوش کے ناکون لیں آپ ان کا توقید ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے باقی سب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے تو آپ کی نکاح ہم شیعہ کی نکاح میں تو معصوم علیہ السلام ہے میں کہتا ہوں چلو اب میری بات سنو اور مرچے بھی لگیں گی تم کو آدم علیہ السلام نو علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام شوئب علیہ السلام تو موسین بادشاقی علیہ بادشاقی بات کرتے ہو میں کہہ رہا ہوں جون علیہ السلام خور علیہ السلام کمبر علیہ السلام مقداد علیہ السلام میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ آپ نہیں پڑھتے زیارتی شورا یہ جو امام حسین علیہ السلام کی صحابی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں کیا کہتے ہو اسلام علیہ السلام وعلیٰ علیہ السلام وعلیٰ علیہ السلام وعلیٰ سلام کے الحسین امام مساہد علیہ السلام پہ کون صرف استعمال کر رہے ہو زیارت ایشورہ میں آئیم تحرین کی تعلیم کرتا ہے نا کسی مولی کی تو بنای ہوئی نہیں ہے نا جس کو مانتی ہونا اس کی تو مان لو مولا فرما رہے ہیں مولا کی تعلیم کرتا ہے زیارت ایشورہ ہے اور کتنا بہت بار عمل ہے آپ خود جانتے ہیں سب شیعہ بہتر جانتے ہیں زیارت ایشورہ کی کتنی تفید ہے اس میں جو لفظہ یہ ہے مولا کے ایسا ہاتھ مولا حسین پہ بھی اور وحیلہ علیہ السلام کے ساتھ بھی آ رہا ہے تو جو جون علیہ السلام ہے وہ ایسے نہیں علیہ السلام سند ہے محصوم کی تم کہتے ہو کہ اہل پیس علیہ السلام کے ساتھ رات یہ یہ اللہ کی رضا کے مالک ہے میری ایک بار سنیں اللہ نے دن بنایا ہے دن رہے گا رات بنایا رات رہے گا چاند بنایا ہے چاند رہے گا سورج بنایا ہے سورج رہے گا کوئی تفضیل کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا یہ فطرت ہے فطرت بدلنا بہت ناممکن ہے تقدیر بدلنا آسان ہے تقدیر ہے نصیب میں اولاد نہیں آپ ملاباس کی روزے پہ چلے جائیں ملاباس کی علم پہ چلے جائیں ایلیس گھر پاکے جھولے کے نیچے چلے جھولے کے پاس چلے جائیں دعا مانگے یقین ہے اولاد مل جائے گی لا علاج مرد میں مبتلا ہے آپ معصومین سے توسط کریں شفاہ مل جائے گی لیکن جو فطرت ہے وہ ہی بدلتی فطرت کیا ہے دن ہے دن رہے گا رات ہے رات رہے گی مرد ہے مرد رہے گا عورت ہے عورت رہے گی فطرت تو تبدیل نہیں ہوتی لیکن آل محمد فطرت بھی تبدیل کر سکتے ہیں اللہ نے جس چیز کو جیسا بنایا ہے ویسا ہی رہنی ہے اللہ کی فطرت لیکن یعنی دن دن رہے گا رات رات رہے گی یہ فطرت ہے مرد مرد رہے گا عورت عورت رہے گی لیکن آل محمد جو اس کی رضا ہے اس نے اپنی مردی سے مرد بنایا ہے اس نے اپنی مردی سے عورت بنائی ہے یہ اللہ کی رضا ہے نا پھر آپ عقل کرو اللہ نے مردی سے مرد بنایا امام حصر بادشاہ نے اس قولت بنا دیا امام حصر بادشاہ نے کیا فرمیا امتہستو ہینہ انتاقودی پیانا رجال تجھے شرعہ بنی آتی تو ورد ہوکے مردو کے مجمع میں آئی ہوئی اس قولت بن گئی کچھ شرعم آل محمد علیہ السلام کے ساتھ راضی اللہ کا لحظ نہیں لگ سکتا بالکل نہیں لگ سکتا اور آپ کو اگر تکلیف ہو تو میں قرآن یہ قرآن کے آیت نہیں میرے پاس ہے سورہ آل عمران آیف 49 ہے اس میں اللہ پاکر شاہد کیا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اخلوں کو لاکھوں منتین کہیات تیر قرآن کریم کیا تھے جناب عزیز علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان اخلوں کو لاکھوں منتین کہیات تیر میں بھی تمہارے لئے مٹی کا پرندہ کھل کروں گا میں کھل کروں گا آجے کیا ہے میں مادرزاد انتوں کو آنکھوں کی طاقت دے دوں گا کوڑی کو شفاہ دے دوں گا مادرزاد جو ماں کے پیٹ سے اندیں پیدا ہوئے کس نے پیدا کیا اللہ نے جب اللہ نے پیدا کیا اس کو اللہ نے اندہ پیدا کیا اللہ صلی اللہ علیہ السلام آنکھے دے رہے ہیں کیا اللہ کے مقابلے میں دے رہے ہیں اللہ کی مرضی سے دے رہے ہیں تو حسن بادشاہ بھی اس کو مرد پورا جس سے بنایا تھا کہ اس کی مرضی سے بنایا تھا ان کی مرضی خدا کی مرضی ہوتی ہے اور جن کی مرضی خدا کی مرضی ہو ان کے ساتھ راضی اللہ تعالی عنہ نہیں لگ سکتا کہ اللہ ان سے راضی ہو جا اعداد دعا یا جملہ بلکل نہیں لگ سکتا بلکل نہیں لگ سکتا اور علیہ السلام کہہ کے آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے علیہ السلام تو ان کے نوکروں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام مکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کیا مولا علیہ السلام ہے یا جبرائیل علیہ السلام بتائیں جبرائیل علیہ السلام ہے یا مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں جواب دینا اسرافیل افضل ہیں یا مولا حدر بادشاہ افضل ہیں ان کے نوکروں کے ساتھ علیہ السلام لگ رہا ہے اور مولا کا فرمان ہے ہمارے ماننے والے بھی ملیکہ سے افضل ہوتے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ تمام آدمیوں تک تمام علی والوں تک یہ پیغام پہنچے اور دوستوں کی فرمیش تھی اس لئے میں نے بیان دیا ورنہ ایسا شخص کوئی اس قابل نہیں کہ اس سے کوئی بات کی جائے اب بھی اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا اس کی اصلیت کو نہیں پہچانتا کہ یہ کس کا ایجنٹ ہے وہ اپنی اکل پر ماتم کرے اور جن ہستیوں کے لئے اللہ نے قرآن میں اپنی رضا کے سنا دیا ہے اس کے ساتھ یہ لفظ کہنا کہ یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا وہ راضی ہوں گے تو اللہ تو جسے راضی ہوگا جن سے یہ راضی ہوتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جن سے یہ نراض حدیث کیسا تو پڑھتے ہو اس کا تو مفہوم سمجھ لیں جو ان سے لڑا وہ اللہ سے لڑا جو رسول پاک سے لڑا جو ان سے لڑا وہ رسول پاک سے لڑا جو رسول پاک سے لڑا وہ اللہ سے لڑا یعنی ان کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے و السلام یا علی علیہ السلام و السلام میں دوسیا